فَاسْلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ وَسَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ نُجُومِ الْهُدَىٰ وَقَادَةِ التُّقَىٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ الشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اُذَلِّ الْنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ يُرِيدُ اللَّهُ بِقُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِقُمُ الْعُسْرِ وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُقَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم اللہ أكبر ولله الحم بذرگانِ محترم معزز بھائی و دوست و عزیز اللہ أكبر ولله الحمد أكبر ولله الحمد خوشیوں بھرا مہینہ عطا فرمایا تھا جو رحمتوں سے مغفرت سے لبریز تھا بھرا ہوا تھا اللہ أكبر ولله الحمد اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہم کو اس لئے دیا تھا تاکہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں اور اپنے دل کے میل کچھل کو ہم دور کر لیں تاکہ ہم دوبارہ اگلی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساب ستری بنا کر کے پیش کریں اسی لئے رب کریم نے ہماری مدد بھی یہ فرمائی کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شیعتین کو قید کر دیا تھا اور اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ تاکہ میرے بندے اور بندیوں کو شیطان اس مبارک مہینے میں غلط راستے پر نہ لے جائیں یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی نسرت تھی پھر بھی تھوڑے بہت جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے چونکہ ہمارا نفس گیارہ مہینے شیطان کی صحبت میں رہتا ہے اس لئے اگرچہ شیطان قید ہو چکا ہے لیکن نفس تو ہمارے ساتھ ہے اور وہ نفس کی بنیاد پر اس مبارک مہینے میں بھی بعض لوگوں سے کچھ گناہ ہو جاتے تو اللہ نے ہماری مدد یہ فرمائی کہ ہم غلط راستوں پر نہ جائیں اس لئے شیطان کو بھی قید کر دیا اور پھر اللہ نے فضیلت بیان فرمائی اس مہینے کی کہ جو آدمی اس میں روزہ رکھے گا میں اس کو قیامت کے دن باب ریان سے داخل کروں گا یہ جنت کا ایک دروازہ ہے ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا چونکہ مبارک مہینے میں دنیا میں ہم پانی سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے کہ روزہ دار کی موہ کی بدبو جو پیت سے نکلتی ہے اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے ایسے فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت تھا یعنی اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی تھی اور دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا جس میں اللہ کی رحمت مغفرت کی طرح برستی تھی اور تیسرہ عشرہ اتقم من النار تھا یعنی آگ سے آزادی کا تھا اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ وہ مہینہ ہمارا کل ختم ہوا حق تعالی دلشان ہوا منوالہ نے ہمیں اس کے ختم ہونے پر خوشی منانے کا حکم دیا حدیث شریف میں ہے لسائی میں فرحتان فرحت اند الفطر و فرحت اند لقائ رب تبارک و تعالی روزے دار کو دو خوشی آ ہے ایک تو جب قیامت میں اللہ کو ملے گا اند لقائ رب تبارک و تعالی اور بھئی حقیقی خوشی بھی وہی ہے اصل خوشی تو وہی ہے کہ جب ہم اللہ سے ملیں گے اس لیے کہ حق تعالی دل شانو و ام نوالہ فرماتے ہیں تمام عبادتوں کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواؤں گا لیکن روزوں کا بدلہ میں خود دوں گا معلوم ہوتا ہے اللہ کوئی مقصوص انام دینے والا ہے کوئی خاص چیز دینے والا ہے اسی لیے اس نے کہا کہ میں خود دوں گا اور اس سے برکر خوشی کیا ہو سکتی ہے جب ملک کا پرائی منیسٹر یا ملک کا صدر جمہوریہ پریسیدن اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایووڈ دے تو جب دنیا میں ہمیں اس طرح کے ایووڈ پر خوشی ہوتی ہے تو پھر قیامت کے دن تو روزوں کا بدلہ وہ ذات ہم کو دینے والی ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے روزے کا بدلہ دینے دینے والی ہے اس لئے اصل خوشی تو وہی ہے جو قیامت میں ہم کو ملے گی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں فرحتن اندالفطر یہ فطر کے دو ترجمہ محدثین نے فرمائے ایک ترجمہ فرمایا جو روزانہ ہم افطار کرتے ہیں یعنی شام کے وقت ہم نے جو روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ہم نے جو شام میں افطار کیا تو ہر روزے دار کو افطار کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ کیا اندالفطر کا معنی مہینے کے ختم ہونے پر یہ مہینے کے ختم ہونے پر بھی ہمارا افطار ہوا یہ فطر ہوا اور اس سے عید کا معنی مراد لیا گیا کہ انسان کو رمضان کے ختم ہونے پر خوشی ہوتی ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ اس مالک کریم نے پورا مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تراوی کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی جو آرے دنوں میں اتنے نوافل نہیں پڑتا تھا وہ رمضان میں پڑتا ہے جو اور دنوں میں اتنے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا وہ کی جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو فرمایا کہ اس توفیق پر اللہ کی خوشی منانا ہے بندوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائے حق تعالی عدل شان نے اس لئے ہمیں عید کا دن دیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں خوشی کے دو ہی دن ہیں یہ مسئلہ خوب یاد رکھ ایک عدل فطر ہے اور ایک عدل ادحا ہے بس دو ہی خوشی ہے ہماری عدل فطر اور عدل ادحا اسلام میں تیسرا کوئی تہوار کوئی خوشی کا دن اسلام نے نہیں بنایا شب برات تہوار اور خوشی کا دن نہیں یہ وہ عبادت کی رات ہے شب قدر تہوار اور خوشی کے دعات نہیں بلکہ وہ عبادت کی رات ہے یہ ساری کے ساری عبادت کی رات ہیں تہوار اور خوشی ہمارے لئے دو ہی ہے ایک عدل فطر اور ایک عدل ادحا اب آپ جرہ غور فرمائیں دنیا کے تمام مذاہب کی جو خوشی اور جو تہوار ہے جو ان کی عیدے ہیں وہ دنیا کی کسی شخصیت سے تعلق رکھتی ہے عیسائیوں کا کرشمس بنانا دسمبر میں خوشی کا دن بنانا یہ حضرت عیسی علیہ سلام کی ولادت سے تعلق رکھتا ہے ایک مخلوق سے تعلق رکھتا ہے ایک انسان سے اس کا تعلق ہے حالانکہ اس میں بھی ان لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ دسمبر میں عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی حالانکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ عیسی علیہ السلام کی ولادت یہ دسمبر میں نہیں ہوئی ہے وہ اور تاریخ ہے اگر تاریخ کا مطالعہ ہو تو دسمبر حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ نہیں ہے وہ دوسرا مہینہ ہے لیکن ان لوگوں نے بنا لیا اور اس کو ایک مخلوق سے اپنے تہوار کو اپنی عبادت کو جور دیا یہودی جو اپنے خوشی کا دن بناتے ہیں وہ یہ ہیں کہ موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فیرون سے نجات دی تھی تو جس دن نجات دی تھی اس دن کو انہوں نے خوشی کا دن بنایا اب ہنود مشرق بدیس سکھ ان تمام مذہبوں میں چلے جائیں تو ان کی خوشی کا دن بھی کسی نہ کسی مخلوق کی ولادت سے جرا ہوا ہے ان کے بزرگ ان کے برے ان کے پیشوا ان کے رہبر ان کی ولادت سے ان کا تہوار جرا ہوا ہے الحمدللہ سم الحمدللہ اسلام نے ہمارے کسی پیشوا کی ولادت سے یا وفاد سے ہمارے تہوار کو نہیں جورا اس کی وجہ میں بعد میں بتاتا حالانکہ ہمارے لئے بہت سارے وہ دن تھے مثلاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ جس دن پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ اسی دن کو ہمارے لئے عید کا دن بنا دیتا یا بدر رمضان المبارک میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں وہ کامیابی عطا فرمائی کہ حق کا حق اور پانی کا پانی کر کے پیش کر دیا اللہ بدر کے دن کو خوشی کا دن بنا دیتا یا حق تعالی دل شان ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ المنورہ اور اسلام کی شان و شوق شروع ہوئی اس دن کو ہمارے لئے عید کا دن بنا دیتا یا اسی مبارک مہینے میں فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ وہ دولت ہے کہ تعالی دل شان ہو نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرما کہ پیغمبر ہم ضرور تجھے دوبارہ مکہ لے جائیں گے اور ہم تجھے ضرور مکہ میں پہنچائیں گے تو اگر خوشی کا دن بنایا جاتا جبکہ خوشی کا عالم تو یہ تھا فتح مکہ کے موقع پر رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ سلم کے ہاتھ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا زہر اکی ازان کے موقع پر بلال قابط اللہ پر چر کر ازان دو لیکن اس کو ہمارے لئے عید اور خوشی کا دن نہیں بنایا گیا یہ تمام کے تمام ہمارے پیشوا ہمارے آقا محمد رسول اللہ بنایا گیا ہمارے خوشی کا جو دن بنایا گیا وہ وہ ہے کہ ہم نے مہینے بھر عبادت کی دن بھر روزہ رکھا رات میں قیام کیا تراوی پری تو ہمیں اس پر خوشی کا دن دیا گیا اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ تمہارے پیشوا وں کے کارناموں پر اللہ ما اقبال فرماتے کہ تم اپنے پیشوا پر خوش ہوتے ہو بتاؤ تو تم کیا ہو پیشوا نے تو سب کچھ کیا تم نے کیا کیا تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی کامیابی اپنے پیشوا وں کے عامال پر نہیں ہوگی ہمارے اپنے عامال پر ہوگی ہمارے باپ دادہ نے عبادتیں کی انہوں نے کارنام انجام دیئے انہوں نے اسلام کی شان و شوقت کو بلند کیا ہاں یہ ہمارے لئے فخر ضرور ہے لیکن یہ باعث رہائی نہیں ہے اس سے چھتکارہ نہیں چھتکارہ اپنے عامال سے ہوتا ہے جب ہم نے رمضان المبارک کو عامال کے ساتھ گزارا مرانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مخلوق کی پیدائش پر ہم خوشی منائے جیسے عیسی علیہ السلام کی ولادت یا اور مذاہب کے اوپر تو پیدائش ایک مرتبہ ہوئی اور ایک مرتبہ کی پیدائش وہ ایک نعمت ہوئی اور ایک نعمت میں تجدد نہیں ہوتا وہ روزانہ نہیں ہوا کرتا ہے وہ تیسرا دن بھی ہمارے لئے بری خوشی کا ہے کہ اللہ نے لرکا عطا فرمایا لیکن اب ہر سال وہ تاریخ جب آئے گی تو وہ پیدائش تو دو بارہ بچے کی ہونے والی نہیں ہے اس نعمت میں کوئی نئے طریق پر پیدائش کو ہونے والی نہیں ہے اس لئے یہ لوگ جو برڈ مناتے ہیں لوگ اولاد کی پیدائش پر یہ ست تقلب ہے کیک کھانے کے سب ہیلے اور بہانے ہیں ورنہ اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے یہ کوئی خوشی کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ نعمت ایک ہی ہے اس میں تجدد نہیں ہے اس میں تجدید نہیں ہے بار بار پیدا ہونا نہیں ہے تو اس پر خوشی کیسی تجدید اور تجدد اور بار بار خوشی تو اس پر ہوتی ہے جس کام کو تم ہر وقت کرتے ہو اور چونکہ رمضان کا روزہ ہر سال ہم رکھتے ہیں تراوی ہر سال پڑھتے ہیں اسی لئے اس پر ہر سال خوشی بھی منانا چاہیے اسی لئے عید کا معنی ہوتا ہے آدھ یعود عیدہ بار بار خوشی کا لوٹ آنا ہم ہر سال انشاءاللہ روزے رکھیں گے تراوی پڑھیں گے عبادت کریں گے اور ہر سال اللہ ہمیں خوشی کا موقع دیتا رہے گا یہ ہیں عید کا مطلب تو ہماری عید کا تعلق ہماری خوشی کا تعلق یہ کسی شخصیت سے نہیں ہے کسی مخلوق کی پیدائی سے نہیں ہے بلکہ ہماری عید کا تعلق ایک عبادت سے ہے رب کریم نے اشارہ کیا اپنے عامال پر تو خوشی منانی چاہیے اپنے آباؤ ازداد کے عامال پر کیا خوشی مناتے ہو اسی طرح ہماری دوسری عید جس کو عید الادحا کہا جاتا ہے اگر اس کو بھی اصلاً دیکھا جائے تو جہاں عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیتے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا وہیں پر وہ عید بھی ایک عبادت سے جو اصل حج ہے جو فرض ہے تو مزدلیفہ آتا ہے اور مزدلیفہ کے بعد پھر مینہ میں آتا ہے اور مینہ میں آنے کے بعد وہ کنکر مار کر اپنے بال کو کھول دیتا ہے اپنے بالوں کو کتوہ دیتا ہے احرام کو کھول دیتا ہے قربانی کر دیتا ہے اور اس پر خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ رب کریم نے مجھ کو ایک عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کا تعلق پورا کا پورا قربانیوں سے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دونوں عیدوں کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے بلکہ ایک اہم عبادت سے ہیں ایک منائی جاتی ہیں اپنے عمال پہ منائی جاتی ہیں نہ یہ کہ کسی کی ولادت پر یا کسی مخلوق کی پیدائش پر کوئی خوشیہ منائی جائیں فریسی کے ساتھ جب عید کا دن آتا ہے تو یہ اتنا محتم بشان دن ہے آج کا کہ رب کریم اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندے اپنی بندیاں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور عبادتیں کی اللہ تعالی فخر کے ساتھ اس کو بیان فرماتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے مجمع میں یوں کہتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں اگر مزدور ہو گیا شام ہو گئی وقت ہو گیا تو اب اس کی مزدوری ملنا چاہیے تو فرمایا میرے ان بندوں نے اور ان بندیوں نے پورا مہینہ روزہ رکھا میرے منع کرنے پر نہیں کھایا اور میرے منع کرنے پر تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچایا اور اسی کے ساتھ ساتھ باوجود تھکاوت پریشانیاں جوب کی تھکاوت روزوں کی تھکاوت سونے کو نہیں مر رہا تھا پھر بھی عشاء کے اندر میرے سامنے کرے ہوئے اور بشاست کے ساتھ خوشی کے ساتھ ترابی کو قیام اللہ کو ادا کیا اے میرے فرشت میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج میرے علو شان کی قسم کتنی قسم اللہ کھا رہا ہے حالانکہ اس کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بندیوں کو خوش کرنے کے لیے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری قبریائی کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم میرے علو شان کی قسم فرشتو تم گوا رہو میں نے آج کے اس عید کے مجمع میں آنے والے میرے تمام بندوں کو اور میری تمام بندیوں کو معاف کر دیا یہ ایک عظیم المرتبت انعام ہیں جو اس وقت اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے آخر اللہ کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت کیوں ہے کیوں ضرورت پڑی کہ اللہ فرشتوں کے مجمع میں ہماری ان باتوں کو ظاہر کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو پیدا کرنے کے موقع پر فرشتوں نے اصل میں جناتوں کو دیکھا تھا ہم سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے اس زمین پر جنوں کی دنیا تھی اور ان لوگوں نے شرارتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لرائی جھگروں میں اس کو گزارا تھا تو فرشتوں کو یہ تجربہ تھا کہ یہ ایک مخلوق جو اللہ نے پیدا کی تھی نیابت کے لیے خلافت کے لیے وہ خلافت تو کیا کرتی عبادت تو کیا کرتی دوسروں کو درست تو کیا کرتی خودی لرائی جگرے میں مبتلا ہوئی فتنہ اور فساد میں مبتلا ہوئی شرارتوں میں مبتلا ہوئی اللہ کی نافرمانیہ کی جس کے نتیجے میں اللہ نے زمین سے ان کو نکال دیا جنگلوں میں بھیجا پہاروں میں بھیج دیا سمندروں کی طرف بھیج دیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ دوسری مخلوق جو اللہ پیدا کر رہا ہے آدم کی شکل میں اور اس کی نسل جو اب چلنے والی ہے تو یہ بھی تو کہیں ایسا نہیں کریں گے کہ دنیا میں جا کر فتنہ فساد کریں گے قتل و گارت گری کریں گے اسی لیے جب اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں انی جائل فی الارد خلیفہ تو میں انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں فرمایا اے اللہ تو پھر ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو فساد کریں گے جو لریں گے جو جھگرے کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے دست و غریبہ ہو جائیں گے دست و غریبہ ہو جائیں گے یہ ایسی مخلوق کو تو پیدا کر رہا ہے تو اس وقت اللہ نے جواب دیا تھا اعلم ما لا تعلمون میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس میں نفس ضرور ہے اس میں حوض ضرور ہے اس میں خواہشات ضرور ہے لیکن جب یہ ہوگا کہ اس بندے اور بندے سے زیادہ اپنے رب کا وفادار کوئی نہیں ہوگا یہ انتہائی وفاداریوں کے ساتھ جب اللہ کا حکم ملے گا کھانا چھوڑ دو یہ چھوڑ دے گا پانی چھوڑ دو چھوڑ دے گا اس کو حکم ملے گا کہ تم عبادت کرو یہ عبادت پر آ جائے گا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک چیز کو دیکھا ہے کہ اس میں نفس ہے خواہشات ہیں اور تم نے جناتوں کو دیکھ کر قیاس کر لیا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر ایسا ہی کریں گے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر جو جوہر رکھا ہوا ہے اگر وہ صحیح رکھ پر چل پر تو پھر اس مقام پر یہ انسان پہنچے گا جہاں یہ فرش تو تم بھی نہیں پہنچ سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ سلم ہے تو بشر ہی اب ظل البشر سب سے آلہ سب سے اونچے لیکن ہے تو بشر خود آپ فرماتے میں تمہاری طرح انسان ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں آپ اب ظل البشر ہے لیکن میراج میں جب تشریف لے گئے اور صدرت المنتحہ پر پہنچے تو جبریل نے کہا اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں جبریل نہیں جا سکتا اگر جبریل آگے چلا تو اس کے پر جل جائیں گے اس کی طاقت نہیں ہمت نہیں کہ اب اس سے آگے چل سکے جبریل نہیں پہنچ سکے وہاں محمد رسول اللہ پہنچے یہ انسان میں جوہر رکھے اس لئے اللہ نے فرمایا تو جب فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا تو رمضان مبارک گزارا ہے اور عبید کے موقع پر اللہ کا انعام لینے کے لئے یہ یہ اتنا برا مجمع آیا ہوا ہے اور ہر دیکھ لو جن پر تم نے اسکال کیا تھا وہی کیسے دورے دورے مبارک مہینہ آدا کر کے میرا انعام لینے آئے ہیں اس لئے اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرماتے ہیں اب اظہار ہمیں کیسے کہا گیا تم اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرو گے واتس ایپ پر یہ عید مبارک عید مبارک عید مبارک اس سے یہ عید مبارک کہا کدھا نہیں ہوتا عجیب و غریب دنیا ہو گئی ہے کہ بس واتس ایپ پر چالو ہو گیا اس کا مطلب تو یہ نکلا اب ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے بس اتنا سا لکھ کر کے بھیج دیں گے عید مبارک فون دیکھو تو سارے بھرے ہوئے ہیں عید مبارک جمعہ مبارک شب قدر مبارک رمضان مبارک یہ سب بدعات ہے خوب سن لے حضور پاک صلی اللہ سے اس طرح کہیں ثابت نہیں ہے کہ جمعہ مبارک شب قدر مبارک رمضان مبارک ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب کسی سے ملے تقبل اللہ من یہ جملہ ہے جو منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابے کرام نے اس کو فرمایا تھا ملاقات کے موقع پر تقبل اللہ من اللہ ہماری بھی خوشیوں کو قبول فرمائے مبارک مہینے کو قبول فرمائے تمہارا بھی قبول ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہم اظہار کریں گے ادل فطر میں آہستہ آہستہ الفاظ سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ احمد اے اللہ تیری کبریائی بلنگ کرتے ہیں کہ تُو نے ہی توفیق عطا فرمائی دی اس پر خوشی ہے اور ایدو ادحا میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ و اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالی خوشیوں کو مبارک فرمائے اللہ ہمیں اپنے فضل سے بار بار رمضان المبارک نصیب فرمائے اللہ ہمیں بار بار عادہ یعود و عید اللہ ہمیں عید نصیب فرمائے ابن رجب حنبلی کی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اب سوز تو نہیں کرنا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا خوشی منانا ہے کہ جو ہوا تیرے کرم سے ہوا لیکن ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں رونا اس بات پر ہے کہ مالی کا اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں رونا اس پر ہے کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں بدنصیب ہیں وہ جس نے اس رمضان کو گوایا اور بددعا کا مستحق بنا کہ جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو مبارک مہینہ ملا اور بخشیس نہ ہوئی نبی نے آمین فرمایا اور مبارک بادی کے قابل ہیں وہ لوگ خوشیوں کے سینوں سے لگانے کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کی اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے آپ سب لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے خوشیہ مبارک ہو اللہ ہماری بار بار اس طرح کی خوشیہ نصیب فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِ